وزیر آباد کنٹینر حملہ کیس میں عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں سترہ مئی تک توسی کر دی مرکزی ملزم نویت سمیت تین شریک ملزمان کو گزراوالا کی ایٹی سی کورٹ میں پیش کیا گیا تو عمران خان حملہ کیس ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں سترہ مئی تک توسی کر دی گئی ہے مرکزی ملزم نویت سمیت تین ملزم ایٹی سی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو ملزمان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور عمران خان حملہ کیس ہے ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں سترہ ماہی تک توسیع کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پینن حافظ شہزاد رفیق سے شہزاد بتائے گا کیا سمات ہوئی اس پر دیکھیں وزیر آباد کنڈینر حملہ کیس کے جو مرکزی ملزم نبیر مہر ہے ان کے ساتھ جو شریک ملزمان طیب اور وقعات جیسے ان کو آج جوڈیشل ریمان پورا ہونے پر جو ہے وہ دوبارہ ایٹی سی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں سترہ ماہی تک مزید تفصیل کر دی ہے اور اس موقع پر سکوٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے عدالت کے جوڈیشل ریمان میں سترہ ماہی تک ملزمان 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 میں سترہ ماہی تک دادہ دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں